غزہ کے تین درجے ہیں ایک ہوتا ہے درجہ ضرورت یعنی جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ نے کھا لیا اب اس کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ درجہ کفایت ہوتی ہے یعنی آپ نے تھوڑا جتنا ضرورت تھا اس سے کو زیادہ کھا لیا یہاں پر بھی آپ نے نئے روکا اور کھا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں درجہ زیادتی یعنی آپ نے میدے کو اس کی ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ آپ نے کھانا دیا پیٹ بھر دیا تو یہاں سے بیماری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک ہزار پانچ سو کیلوریز ہمارے وارڈی کے اندر برن ہوتی ہیں کوئی ایکسرسائز زیادہ کرتا ہے یا جم جاتا ہے یا سومنگ کرتا ہے تو اسے کو زیادہ کیلوریز نیچرل طور پر برن ہوتی ہیں مگر ہمارا اگر کھانے کا شیڈول دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً پانچ ہزار سے چھ ہزار کی کیلوریز ہم ایک دن میں کھاتے ہیں تو ایک ہزار پانچ سو کیلوریز تو برن ہو جاتا ہے بعد میں جو جتنے کیلوریز برستے ہیں وہ پھر ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیور میں سیکنڈے اگر آپ نے فاخہ کیا یا روزہ رکھا تو بہت خوشی کی بات ہے مگر سیکنڈے پھر اٹھ کے وہی بے اعتدالی پھر سے کھانا پھر کچھ برن ہوا پھر جمع ہوا اس طرح سے جو ہے بے اعتدالی سے کھاتے 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 لیور کے اندر فیٹ ہونا جمع ہو جاتا ہے جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں جب خود لیور جو ہے فیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بعد میں وہ ہپیٹوم میگالی میں تبدیل ہو کے ان فیوچر وہ لیور سیروسس میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے